اللہ آپ کا حج قبول کرے بھائی جان آپ ماشاءاللہ حج پر جا رہے ہیں میری بھی دیلی خواہش تھی کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ حج پر جاتا بھائی جان آپ کو تو پتہ ہے کہ کس طرح دن رات محنت کر کے میں اتنے پیسے جمع کر پایا ہوں کہ میں اکیلا جا رہا ہوں اگلے سال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم دونوں حج پر جائیں بڑی حسرت تھی میں بھی آپ کے ساتھ حج پر جاتا آپ میرے لئے وہاں پر دعا ضرور کیجئے گا کیسی باتیں کرتے ہو آپ میرے چھوٹے بھائیو آپ کے لئے دعا نہیں کرنی تو اور کس کے لئے کرنی ہے اللہ آپ کا حج قبول فرمائے نہیں چاہیے تمہاری مبارکیں مجھے میں نے تمہیں منع کیا تھا میرے گارانے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کیا لینے آئے ہو بھائی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں تو آپ کا ہمسایہ ہونے کی خاطر آپ کو مبارک بات دے کر رخصت کرنے آیا تھا اچھا اچھا آگی آپ کی مبارکیں اب آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں چلا جاتا ہوں میرے حالات بہت خراب ہیں آپ نے مجھ سے کچھ کرز ادار لیا تھا اگر ممکن ہے تو آپ میرا کچھ کرز مجھے واپس کر دے یہ کون سا وقت ہے اپنا کرز واپس مانگنے کا اچھا آپ میرے حج پہ جانے سے جیلس فیل کر رہے ہو ہٹو واپس آ کے دے دوں گا رکو بھائی اس بھائی نے ہماری مدد اس وقت کی تھی جب ہمارے حالات بہت خراب تھے اور آپ اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں میں نے سنایا ہے اگر کسی نے کسی کا کرز ادا کرنا ہو تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا آپ نے جس کا کرز ادا کرنا ہے وہ ضرورت مند بھی بہت ہے آپ کو حج پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے آپ اس کا کرز ادا کرو پھر آپ حج پر جانا اس طرح آپ کا کوئی حج قبول نہیں ہوگا ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات مجھے سمجھ آگی بھائی آپ کو جتنی بھی رقم کی ضرورت ہے پہلے میں آپ کا کرز ادا کروں گا پھر اس کے بعد میں حج پر جاؤں گا ویڈیو بنانے کے دو مقصد ہے ایک اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھے اور دوسرا کرز کی رقم سے حج ادا نہیں ہوتا اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ